جے سری کشنا گووردھن کی آپ سبی کو بہت بہت سبکامنا ہے کہتے ہیں گووردھن پروت کی پوجا کرنے سے پرکرتی واتاورن اور ہمارے انوائرمنٹ کو لاب ملتا ہے کیسے لاب ملتا ہے؟ گووردھن کی پوجا کرنا تھاکڑنے یہاں ہمارے تھاکڑ ویگیانک بھی ہیں کہتے ہیں وہ بہت بڑا میوزیسن ہے وہ بہت بڑا گائک ہے وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے مئیہ بنا رہی ہے بھوگ چھپن بھوگ اور کس کے لیے اندر کو سمرپت کرنے کے لیے مئیہ بنا رہی ہے بھوگ اندر کو دینے کے لیے اور لالا کھیلتے ہوئے آتے ہیں کس کے لیے بھوگ بنا رہا ہے کس کے لیے اتنا سندر پکوان بنایا جا رہا ہے لالا جھوٹا مت کرنا یہ اندر کو دیا جائے گا کیوں دیا جائے گا اندر برسا کریں گے اندر کو جب ہم بھوگ دیں گے تو اندر ہم پر پرسن ہو کر برسا کریں گے لالہ کہتے ہیں کہ مئیہ اندر بارس نہیں کرتے بارس کرتے ہیں پروت بارس کرتے ہیں ہمارے پیڑ پودھے ان کی بادل ٹکرا کر بارس کرتے ہیں اندر کو بھوگ نہیں دیا جائے گا لالہ نے جب ایسا کہا تو اندر کو کرود آیا انہوں نے کرود میں آ کر سبھی میگوں کو بلایا اور گھنگور بارس کری سارے برجواسی بارس سے ترہیمام ترہیمام ہو گئے یہاں تک کی بابا اور مئیہ بھی ویاکل ہو گئی اب تھاکور نے ماتر سنکلپ ماتر سے اپنی کانی انگلی پر گوبردن پروت اٹھا لیا اب بابا نے سات دن تک اس موصلہ دھار بارس کو آنے دیا اور گوبردن پروت اٹھا کر سارے گوال والوں کو اس کے نیچے رکھا ساسترکار کہتے ہیں کہ تھاکور کی دیالتہ دیکھو سب سو رہے ہیں سب کھا پی رہے ہیں اور گھنگور بارس ہو رہی ہے سب ہی میگ برس رہے ہیں بھینکر سے بھینکر بھیاوے سے بھیاوے میگوں نے ورسہ کر کر دیکھ لی جب سمندر کا جل سارا سنسار کا جل سماپت ہو گیا تب بھی تھاکور نے اپنی کانی انگلی پر پروت کو دھارن کرے رکھا اب گوبردن پروت کو دھارن کر کے رکھا تھاکور نے تو مئیہ کہتی ہے لالا تم تھک گئے ہوگے اب ہٹا لو تم دین ایک دیر آرام کر لو تو تھاکور کہتے ہیں میں انگلی دھیرے دھیرے ہٹاؤں یا ایک ساتھ ہٹاؤں جیسے ہی تھاکور نے انگلی اٹائی پروت نہیں چاہنے لگا تو گوال والوں نے کہا کہ لالا یہ ہمارے بس کو روگ نہ ہے یہ تمہیں سمالو اس کے بعد برحمہ جی کو بھی پونڈ وشواس نہیں ہوا پشتہ تاب ہوا تب اس کے بعد اندر کو بھی جب پتہ لگا یہ تھاکور ہیں اور تھاکور کا رب نام پتہ لگا تو انہوں نے چھمایا اچنا مانگی اور کیا حصرواد دیا گووردن پروت کے دن اگر کوئی اپنے گھر میں بھی گائے کے بنے گوورد سے سمپونڈ برج بناتا ہے اور اس کی پرکرما کرتا ہے تو اس ویقتی کو برج میں جا کر پونڈ پرکرما کرنے کا گھر میں ہی فل پرابت ہوگا آج کے دن اس کے گھر میں ان پورنا کی کرپہ رہے گی جو انکوٹ ہے اس کے گھر میں بھرا رہے گا یہ اگر آپ چاہتے ہیں اس قطعہ کو سن کر کہ آپ کو کیا جگہ ایسا ہوئی اس کو شردہ وشواس سے اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کے گھر میں پورے ورس ان کی برسہ ہوتی رہی ان کی برسہ کا تات پر ہے آپ کبھی دکھی نہیں ہوں گے آپ کبھی دھن ہی نہیں ویکتیت کریں گے اپنا جیون یعنی کہ آپ کی رسوئی بھری رہی گی رسوئی بھرنے کا سب سے سر المادیہ میں تھاکر کی کرپہ تو سندیا کال کے سمیں جب دونوں سمیں مل رہے ہوتے ہیں اس سمیں اپنے گھر میں گوبردن پروت بنا کر اس پرکار سے پوجہ کر کے ساتھ پر کرما کریں آپ کو ساتھ کو اس برج کی آترا کا فل ملے گا جیسری کشنا موسیقی